بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلیکیشن آن لائن سمیٹ کرنی ہے ہائر ایڈوکیشن گمیشن کا جو ای پورٹل ہے اس پر سمیٹ کرنی ہوگی اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس خولشپ کی کیا ہے تو سب سے پہلے تو جو بیسک کولیفیکیشن ہے اس پر بات کریں گے ہم تو بیسک کولیفیکیشن اس کی ایم فیل یا پھر ایکویلنٹ ایٹین یئرز ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور جو سی جی پی ہے یا پھر فرس ڈوگین ہونی چاہیے سی جی پی ہے یا پھر فرس ڈوگین ہونی چاہیے ایم ایس یا ایم فیل ڈگری میں اس کے علاوہ جو ایج لیمٹ ہے وہ فارٹی فائیو یئرز ہے اور جو سب سے زیادہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹو یئرز کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے یعنی یونیورسٹی یعنی کم از کم ٹو یئرز کا ٹو یئرز سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ تمام فیکلٹی ممبرز جو نان پی ایس ڈی ہیں اور یونیورسٹیز میں جاب کر رہے ہیں وہ الیجیبل ہیں اور وہ تمام فیکلٹی ممبرز جن کا ایڈمیشن ابھی پی ایس ڈی میں نہیں ہوا اگر فیکلٹی ممبرز آرڈی پی ایس ڈی کر رہے ہیں تو وہ الیجیبل نہیں ہیں لیکن جو ابھی پی ایس ڈی نہیں کر رہے وہ الیجیبل ہیں اور ان کے لیے یہ سکولوشپ ہے تو جو بیسک ریکوئرمنٹ ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے اس کے علاوہ جو نان پی ایس ڈی ہیں وہ اس کو ایس پل اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان پر کنڈیشن ہے کہ وہ پی ایس ڈی میں ایڈمیشن لیں گے لیکن جس یونیورسٹی میں وہ سرک کر رہے ہیں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا ہوگا اور اس یونیورسٹی میں جو کورس ورک ہے اور جو کمپلینس ایڈمیشن ہے وہ بھی کمپلیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد انہیں سکھ سے ٹویلو منت کے لیے فارن یونیورسٹیز میں ان کو ویزٹ کروایا جائے گا اور وہ جو سکھ سے ٹویلو منت تک جو ریسرچ ہے اپنی فارن یونیورسٹیز میں پروسیڈ کریں گے اور اس کے بعد وہ واپاس آ جائیں گے اور اپنی جو پی ایس ڈی ہے مینیم فور یئرز میں جو ہے وہ کپیٹ کر لیں گے یا فور یئرز تک تو انہیں سکولرشپ ملتا رہا ہے اگر فور یئرز اگر وہ زیادہ ٹائم یوز کریں گے تو پھر انہیں سکولرشپ بند کر دیا جائے گا تو یہ بیسیک ریکوائرمنٹ ہے اس سکولرشپ کے لیے تو فردر جو ڈیٹیل ہے وہ میں کپیٹر سکرین پر آپ کو شیئر کرتا ہوں اور وہاں سے آپ جانب اسی ڈیٹیل جانب دیکھ لیں گے سب سے پہلے تو آپ براؤزر اوپن کریں اور اس پر آپ لکھیں فرکارٹی ڈیولپنٹ پروگرام فار پاکستانی یونیورسٹیز اس کو آپ نے کلک کیا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ جو انا لنک آ گیا ہے اب اس لنک کو اوپن کیا تو اس میں دیکھیں کہ آپ یہ جو فرکارٹی ڈیولپنٹ پروگرام ہے اس کا جو مین پیج ہے وہ اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ فرکارٹی ڈیولپنٹ پروگرام جو امپورٹن اناؤنسمنٹ ہے وہ یہاں پہ یہ ایڈوٹائزمنٹ یہاں پہ دی ہوئی ہے تو آپ اگر ایڈوٹائزمنٹ دیکھنا چاہیں تو اس کو کلک کر لیں ایڈوٹائزمنٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو فرکارٹی ڈیولپنٹ پروگرام بیج تھرڈ آفر کیا گیا ہے so applications are invited for the academic years 2021-2022 from pakistani AJK faculty members of HGC recognized universities against bash 3rd of the scheme here is the deadline for the submission of application this is november 3rd 2021 all eligible non-phd faculty members are encouraged to apply at HGC ePortal ePortal.hgc.jub.pk ٹھیک ہے تو یہ address دیا ہوا ہے اس پر apply کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ important note ہے وہ یہ دیا ہوا ہے کہ scholars proceeding abroad for international research collaboration 6 to 12 months are intimated to submit their study plan at least 6 months before their departure date اور یہ تھی بیسک information اس لئے یہ جو پی ایسٹی سکولوشپس ہیں آفر کی گئے ان پروگرام کے تر یہاں پہ کیا ہے جو important links ہیں وہ دیے ہوئے ہیں introductions current status objectives basic eligibility تو اگر آپ basic eligibility جو ہے اس کو click کریں گے تو یہ basic eligibility کا پیج جو اوپن ہو گیا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ویڈیو میں بتائی ہیں وہ سارے basic جو eligibility criteria وہ یہاں پہ given ہے اس کے علاوہ اور conditions ہیں وہ بھی given آپ carefully اس کو read کر لیں اور یہ اگر ہم read کرنے کے بعد اس پہ آ جائیں اس کے دیکھیں how to apply how to apply کا جنہے یہ جو لنک ہے وہ دیا ہوا ہے e-portal .hc.gov.pk تو اس پہوٹل کے تحت آپ شرر اپلیشن سومنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیڈل گوریمنٹ کوٹا پالیسی کا لنک دیا ہوا ہے selection criteria بھی دیا ہوا ہے study plan بھی دیا ہوا ہے term condition تھی ہوا اگر میں term condition کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یا دیکھا دیا ہوا ہے length of PhD degree scholarship is provided for up to a maximum اس کے لئے دوسرے لنک ہیں وہ آپ خود ہی سٹڈی کر لیں گے اور اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ فائنانشل بینیفٹس کا جو لنک ہے اس کو اوپن کیا تو یہاں پہ فائنانشل بینیفٹس جو ہیں وہ ان کی ایک لسٹ دی ہوئی ہے انڈیجینیس یونیورسٹی میں جگہ رہا ہوں گے نپکسانی یونیورسٹی میں ہوں گے تو اس وقت آپ کو کیا ملے گا اور کونسے ہیڈز ہیں کونسے ہیڈز میں کیا کیا چیز ملے گی وہ یہاں پہ دیا ہوئی ہے اسی طرح جب آپ سکس سے ڈوال منٹس ویڈز کے لئے فارن یونیورسٹی میں جائیں گے تو اس وقت کو آپ کو جو بینیفٹس ہیڈز ہوگی وہ کیا ملے گی اور کونسے ہیڈز میں ملے گی تو یہ وہ یہاں پہ گیون ہے اس کو آپ کے لئے لیٹ کر لیں ہمیں اس کو لنک واپس جلا جاتا ہوں تو اس میں اگر ہم آتے ہیں تو یہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے اس کا لنک اوپن کریں گے تو اپنے یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ان کی لسٹ دی ہوئی ہے یہ ڈاکومنٹس تیار کر کریں گے اور اس اپلیکیشن کیا کریں گے سببیٹ کریں گے تو اپلیکیشن سببیٹ کرنے سے پہلے جو ایس کو بھی سٹڈی کر لیں گے اس میں آپ کے ذہن میں جو کوئسن ہیں ان کے آنسر تقریباً سب کے سب کوئسن کے آنسر یہاں پہ گیون ہوں گے اور اس کے اس کے علاوہ جو ایمپورٹنٹ لنگ یہ والے دیا ہوا ان کو سٹڈی کر لیں گرفو لی اپلیکیشن سببیٹ کرنے سے پہلے تو بیسٹ آف لک اللہ حافظ موسیقی